اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسر نگاروں کی رائے ہماری کوشش تھی پولیٹیکل سین کے اوپر ہم بات کرتے کہ آج اسمبلی کے اندر کیا ہوا لیکن اسمبلی کے اندر جو بھی ہوا اس میں لیڈر آف اپوزیشن نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہاں پہ شور چرابہ ہے ہنگامہ ہے اور وہ ہنگامہ ہے جس میں موقوف ہے گھر کی رونک آہ لیکن آج جو اہم خبر ہوئی آہ اس میں یہ تھا کہ گورنر پاکستان آہ گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان جو باہر سے ہم نے مگوائے تھے آہ انہوں نے آج پہلی اپنا مہورت دیا ہے میڈیا کو اور میڈیا سے انہوں نے ٹاک کیا اور انہوں نے کہا پاکستان کی معیشت کے اس وقت دو مسائل ہیں جس کو ہم اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر پہلا مسئلہ تو غیر یقینی کی صورتحال ہے جو بقول ان کے اپوزیشن کے اس دھمکی کے بعد پیدا ہوا ہے جس میں اپوزیشن نے سڑکوں کے اوپر آنے اور مظاہرے کرنے کی بات کیا میرا خیال یہ تازہ تازہ اپی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں ان کو یاد نہیں ہے ان کو کیا یاد دلایا جائے کہ ان کی پارٹی کیا کرتی رہی ہے لیکن چھوڑیں اس بات کو دوسرا مسئلہ انہوں نے بڑا امپورٹن قرار دیا انہوں نے کہا کہ جناب دیکھئے دوسری جو غیر یقینی کی صورتحال ہے جو کہ اس وقت معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو غیر یقینی کی صورتحال ہو گئی پولٹیکل فرنٹ سے دوسری ہے وہ روپی ڈالر پیریٹی یعنی شرائط تبادلہ جو ہے پاکستانی کرنسی اور امریکی ڈالر کا وہ کہیں پہ سٹیبل ہی نہیں ہو پا رہا یہ گورنر سٹیڈ بینک کہہ رہا ہے وہ کہیں پہ سٹیبل ہی نہیں ہو پا رہا اور ہم نے تو اس کے اوپر مداخلت نہیں کر دی وہ جہاں پہ اس کی نیچرل قیمت ہوگی وہ وہاں پہ خود کو جا کے سیٹ کر لے گا پتہ نہیں کیونکہ اس وقت اسمبلی میں ہنگامہ ہاو ہو جاری تھا پتہ نہیں کوئی جنرلسٹوں نے ان سے سوال کیے ہیں یا نہیں کیے وہ تو ہم تک نہیں پہنچے لیکن یہ دو بڑے اہم مسائل گورنر سٹیڈ بینک جیسا وہ اتنے کیلبر کا بندہ جو ہے اس سے سامنے آنا بڑی امپورٹن بات ہے اور ان کی پارٹی کو یا جو پارٹی ان کو لے کے آئیے انہیں ان دونوں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ویسے آج پارلیمنٹ کا یا قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ پی ٹی آئی کے جو چیخنے چلانے کی وجہ سے پوسٹ پون ہوا ہے اس کو ارجنت کروانے کے اندر اپوزیشن انٹرسٹڈ نہیں تھی تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ہاو ہو کون مچا رہا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دشمنوں کو ہماری خوشی جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی ہم اس بات پہ خوش ہوئے جب ہمیں حفیظ شیخ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے بات کر لی ہے اور وہ ہمیں چار ارب ڈالر دے گا پھر کچھ اخبارات نے تین ارب ڈالر کو گیا اصل فگر تین ارب چالیس کروڑ ڈالر تھا اور انہوں نے کہا کہ اسے ہم بیلنس آف پیمنٹ کے لیے استعمال کریں گے جب انہوں نے بیلنس آف پیمنٹ کا لفظ استعمال ہوا اور روائٹل کی خبر تھی دنیا کی سب سے ایکانومی کے حوالے سے کریڈبل نیوز جنسی ہے تو اس وقت ہی ہم نے کہا لو بھی رگڑے گئے ہیں کیونکہ ایشیائی ترقیاتی بینک جو ہے وہ تو بیلنس آف پیمنٹ کے لیے آپ کو لون دیتا ہی نہیں ہے وہ تو پروڈیکٹ لوننگ کرتا ہے اگرچہ منسٹر صاحب کی اس خبر میں آگے جا کے یہ بات جو تھی وہ واضح کی گئی کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ تین ارب چالی کروڑ مالیت کے پروڈیکٹ لے کے جائے گی ایشیائی ترقیاتی بینک کے پاس جس میں اگری کلچر ہے جس میں انرجی ڈسٹیبیوشن ہے جس میں آلٹرنیٹیو انرجی ہے اور بہت سارے دوسرے شعبیں انہوں نے گنوائے ہوئے تھے ان شعبوں کے جو پروڈیکٹس ہیں وہ لے کے جائیں گے ہم ایشیائی ترقیاتی بینک کے پاس وہ ان پروڈیکٹ کی اپروول دے گا اور ان کے عوض اتنا لون ہم لیں گے اور اس کو ہم اپنی بیلنس آف پیمنٹ درست کرنے کے لیے استعمال کریں گے خبر میں تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ اگلے سال نہیں ملنے والا بلکہ یہ اگلے تین سالوں میں ملے گا جب تک کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارے ملک کے اندر جاری رہے گا لیکن دشمنوں کو ہم نے سیلیبریٹ کیا کہ چلے ایکنومک فرنٹ سے اوپر سے کوئی اچھی خبر آئی ہے وہ تو شکر کرے پرائیم ایسٹر نے اس پر خطاب نہیں رکھ لیا کیونکہ آج جیسے ہی کھلا ہے دفتر منڈے کو ورکنگ ڈے کا آغاز ہوا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک نے ٹھوک کے پہلی پریس لی جاری کی انہوں نے کہا یہ ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ان سے نہ انہوں نے پروجیکٹ دیئے نہ ہم نے کوئی اپروول کی بات کی یہ افیش شیخ صاحب پتہ نہیں کہاں کی کہاں مار رہے ہیں یہ بہت بڑی بھیستی کی بات ہے کہ پاکستان کی ایکنومی کو چلانے کے لیے ہم نے جو ٹیکنو کریٹ برتی کیا ہے اس بیچارے کی کریڈیبلیٹی اتنی ہے کہ وہ ایک بات کہتا ہے اور اگلے دن ایک زناٹے دار تھپڑ جو ہے وہ اس کو نہیں لگتا وہ قوم کے اجتماعی گال کے اوپر لگتا ہے وہ معاشیات کو منیج کرنے کے لیے اگر رکھے گئے ہیں تو انہیں ایسی بات تو کرنی چاہیے جو باؤنس نہ ہو معیشت بڑا نازد کھیل ہیں بہرحال ہم انہیں کون ہوتے ہیں بتانے والے ان کی انہی حرکتوں کے باعث جو ہے وہ ڈالر ایک سو ستاون پر چلا گیا اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈالر کو نہیں روکیں گے وہ جہاں تک مرضی سلپ ہو جائے اور وہ روزانہ ایک ڈیرڈ روپیہ اس میں سے نکل جاتا ہے ایک سو ساون انٹر بینک کو اس نے ٹچ کیا ہے جنہی ایک سو ساٹھ آپ سمجھ لیں اوپن مارکیٹ کے اندر ہے ایک اور بڑی اہم خبر ہے علی جہانگیر صدیقی صاحب ہمارے ٹیلنٹڈ بینکر جو ہیں جن کو گزشتہ حکومت نے جب امریکہ کے اندر پاکستان کا سفیر رکھا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کے اوپر بہت شور شرابہ کیا تھا اور ان کو نیب زدہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ قرار دے دیا تھا پارٹنر بھی وہ بنا دیے گئے تھے شاہد خکان عباسی صاحب کے اب ان کو پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کہہ کے کہ نہیں ہے بیڑ بھی ٹھیک ہے گئے اس کو اٹھا کے موں میں ڈال دیا ہے اور اس کے مزے لینا چاہ رہی ہے علی جہانگیر صدیقی صاحب پہ کریڈنشل کیا ہے علی جہانگیر صدیقی صاحب امریکہ میں جس یونیورسٹی میں پڑے ہیں وہاں پہ وہ ایونکا ٹرمپ جو ٹرمپ صاحب کی صاحبزادی ہیں اور جن کے شوہر جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے مشیر ہیں آج کل یعنی ٹرمپ نے اپنے دماد کو اپنا مشیر رکھا ہوا ہے وہ وہ ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ کے اندر جو صفید تقرر ہوتا ہے اس کو چھے چھے ماہ تک صدر امریکہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا اور جب تک اس کو وقت نہ ملے وہ کام شروع نہیں کر سکتا علی جہانگیر صدیقی ان مدود چند لوگوں میں سے تھے جن کو پندرمے دن حالانکہ ٹرمپ صاحب نے ابھی تازہ تازہ علف اٹھایا تھا ان کو پندرمے دن ہی ان کے جانے کے بعد پہنچنے کے بعد ٹائم ملا تھا اور انہوں نے اپنے اسناد تقرنی پیش کیے تھے تو امریکن اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے ہم علی جہانگیر صدیقی صاحب کے گوڈ آفسز کو استعمال کریں گے کیونکہ ان کے اوانکا اور انس کے پاتھ ہیں پھر اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو تو علی جہانگیر صدیقی نے حالانکہ ان کے بارے میں یہاں پہ اتنا شور شرابہ کیا رہا تھا حالانکہ ان کے بارے میں ناگفتہ بے باتیں کہیں جا رہی تھی جو دھرائی نہیں جا سکتی اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا اس میں پیش پیش تھا انہوں نے اپنے خرچ کے اوپر وہ آنریری کام کریں گے اب بھی سرکار سے کوئی تنخواہ نہیں لیں گے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا وہ تنخواہ نہیں لیں گے انہوں نے اپنے خرچ کے اوپر امریکہ کے اندر دو انویسٹمنٹ کانفرنسیں کروائی تھی اور انہوں نے جو جن کا سپیرٹ یہ تھا کہ چینج دا یور پرسپشن آباؤٹ پاکستان اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ کو اب پاکستان کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں چونکہ وہ بہت برے لگتے تھے اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے آتے ہی ان کو اس سے سبقدوش کر دیا اور اب ان کو منسٹ ایمبیسٹر ایٹ لارج بنا دیا گیا ہے عمومی سفیر بنا دیا گیا ہے اور وہ پوری دنیا سے بھی اور امریکہ سے بھی خاص طور پہ سرمایہ کاری پاکستان میں لائیں گے تو وہ جو نیب کی اندر ان کے خلاف کیسز تھے بہت بڑے بڑے ان کا کیا بنا پوچھنا تو بنتا ہے نا یا پھر وہ اسی طرح ہی جھوٹ تھے اسی طرح ہی یوٹن ہیں جس طرح کے پی ٹی آئی کی دوسری باتیں ہوتی ہیں بھئی کچھ نہ کچھ تو ہے نا یا آپ پہلے غلط تھے یا آپ غلط ہیں دونوں میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ اس کو ترین کنیکشن سے جوڑ رہے ہیں شوق ترین سے آگے دوسرے ترین تک اور پھر عمران خان صاحب تو یہ کنیکشن جو ہے یہ اس وقت کیوں نہیں استعمال کیا گیا جب ان کو امریکہ سے واپس بلایا جارہا بہت ساری باتیں ان پہ ہم بات کریں ہیں جنگ گروپ کے اور سینئر صحافی ہیں تجزیہ نگار ہیں کولم نگار ہیں خیال فروکی صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حبیب الرمان صاحب آپ بزنس مین ہیں اور معیشت کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور جاہر ہے کہ معاشی محاذ کے اوپر جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے براہ راست متاثرین میں شامل ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ ان سے بھی ذرا پوچھ لیا جائے کہ جو تو اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح ممتاز بھٹی صاحب ورنر آنلی اور ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے اور دن میڈیا گروپ کے اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا فاروقی صاحب یہ جو گورنر سٹیٹ بینک صاحب نے چلے انہوں نے آج پہلا میڈیا سے انکاؤنٹر کیا ہے میڈیا کے سامنا کیا ہے سننے میں آیا کہ کچھ سوالوں کے جوابات بھی دیئے ہیں پچھلی دفعہ تو انہوں نے پریسلی جاری کرنے پر اقتفاق کیا تھا یہ جو انہوں نے غیر یقینی کی دو وجوہات سنائی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو کچھ سمجھ آیا دیکھئے ریز صاحب جو ان کی پہلی پریس کانفرس ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ہم اپنے پروگراموں میں اکثر یہی بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو سب سے بڑا خطرہ غیر یقینی کی صورتحال سے ہے اور یہ غیر یقینی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے وجہ سے ہے تو میرا اس کے بارکس خیال ہے غیر یقینی بسیکلی حکمران جماعت کی طرف سے ہے اور حکمران جماعت سے بھی زیادہ میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ خود پرائم منسٹر اس کے ذمہ دار ہے ان کے پاس کوئی وزیر خزانہ لے آئیں کوئی معاشی ٹیم لے آئیں دنیا جہان کے ایکسپرٹ لا کے پاکستان میں بٹھا دیں کرزے بھی دلوا دیں لیکن اگر غیر یقینی صورتحال خود پرائم منسٹر اور حکمران جماعت پیدا کرے گی تو پھر کوئی حکومت کا کوئی ان کی معاشی ٹیم نہیں چل سکتی تو یہ غیر یقینی اس حد تک ہے کہ آج تک نہیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے آئی ایم ایف سے معایدہ کیا کیا ہے آپ کی شرائط کیا ہیں کیا کیا شرائط مانی گئی ہیں ڈالر کو کس حد تک آپ نے چھوڑا ہے اس بات پہ کہ وہ اپنی قیمت کا خود تائین کرے آپ ایک پاکستان کی ایک ایسی معیشت جس میں روپے کی کوئی قدر نہیں رہی اور آپ کی معاشی نمو ختم ہو کے رہ گئی ہے اور آپ نیگٹیو آپ جا رہے ہیں تمام اشاریہ آپ کے اس کے بعد پھر آپ روپے کو چھوڑ دیں ڈالر کے رحم و کرم پر یہ کون اکل مند کون معیشت کا بڑا ماہر جو ہے یہ بتا سکتا ہے حفیظ شیخ بھلے بہت اچھے ایکسپرٹ ہوں عمر اصد ٹھیک ہوں یہ رضا باکر صاحب بھی ٹھیک ہوں لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا اور یہ روپے کو جھٹکے لگنے ہی لگنے تھے اور ابھی اور لگیں گے میرا اپنا یہ خیال ہے اور یہ ڈالر جو ہے یہ کس حد تک حکومت کے کنٹرول صرف ابھی دیکھیں گورنر سٹیٹ بینک نے جو لفظ بولے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے سمجھا کہ غیر ضروری ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس عدم استحکام کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہو سکتا ہے وہ ابھی وہ سٹیج نہیں آیا تو اس 157 انٹر بینک ریٹ ہے اگر اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے انٹر بینک ریٹ تو پتہ نہیں وہ کب اس چیز کو سمجھے گے اصل عدم استحکام سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر سٹیٹ بینک نے بہت دیر کی ہے ان کو اگر حکومت نے پابند کر دیا ہے یا اگر معاہدہ حکومت کر بیٹھی ہے تو حکومت جب تک پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں جب تک تاجر کمیونٹی پاکستان کے سندکار اور پاکستان کے عوام ان کو خود نہیں بتائے گی کہ ہم نے کیا معاہدہ کیا اتماعہ رنپیگوں کی ساتھ تک ڈیویلیو کرنا چاہتے ہیں آپ قطعی طور پر اس بات پر کبھی یقین کر کے نہ بیٹھیں کہ آپ کی معیشت غیر یقینی سے نکلے گی یہ غیر یقینی کا شکار ہی رہے گی جی حبیبو رحمان صاحب کوئی سمجھ آتی ہے جی ان کی دونوں باتوں کی گورنر صاحب کی مجھے نہیں آ رہی ہاں جی آبیس یہ ہے کہ یہ جو آپ کے گورنر صاحب ہیں یہ آئی ایم ایف کے ایمپلوئی ہیں تو وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف نے ایک پرسکرپشن دی ہے پاکستان کے لیے اس کے لیے آپ کو سوچنا یہ پڑے گا کہ آپ یہ پہلے آپ کو ایک ڈسیئن لینا چاہیے تھا کہ آپ نے اس ایکانومی کے جو مسئلے ہیں ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے حبیب صاحب یہ آئی ایم ایف کے ملازم کے طور پہ جو مصر کی ایکانومی کا حشر کر کے آئیں گے رضا باکر صاحب خدا نہ خاص تھا اگر انہوں نے وہی انجیکشن ہمیں بھی دے دیا تو ہم تو بائیس کروڑ ہیں سر تو یہ تو بلکل این ممکن ہے آپ مجھے صرف اتہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف نے آج تک کسی ملک میں جا کے اپنے پروگرام سے سکسیس اچیو کی ہے یا نہیں کی یہ آئی ایم ایف کے جو پروگرام جو ایک پریسکرپشن اس وقت پاکستان کو ملی ہے یا ٹیکہ ملا ہے یہ دنیا میں پہلے کئی ممالک میں انہوں نے کوشش کی ہے اور وہ انسکسیسفل رہا ہے یہ جو فری فلوٹ ہے روپی کا اور ڈالر روپی کی کرنسی کا مارکٹ ڈریون یہ تو کسی انڈر ڈیویلپٹ یا ڈیویلپنگ کنٹری میں اور دنیا میں ہے ہی نہیں موجود یہاں تک کہ ایون چائنا جو ایک بڑی اس وقت ایکنومکلی سٹرانگ کنٹری ہے اس نے بھی اپنی کرنسی کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے ایک مخصوص بینڈ ہے جس کے اندر وہ رکھتے ہیں جی امریکہ کے تمام طرح پریشر کے باوجود انہوں نے اپنی کرنسی کو فری فلوٹ میں نہیں ڈالا دیکھیں جی یہ تو ایک بڑی مچور ایکنومی ہو یا ان کے آپس میں بڑے جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اس طرح کے کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں سٹیبیلٹی ہے یہ آپ نے جو فری فلوٹ یا مارکٹ ڈریون کنڈیشن ایک ایمپوز کی ہے اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنی چاہیے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ اگر آپ نے جولین اسانج کا نام سنا ہو ویکی لیکس والا جی جی پکڑا گیا پچھا رہا ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ اب جو ڈالر ہے یا آئی ایم ایف اور ورل بینک ہے یہ ایک انکنونشنل وارفیر کے ٹولز ہیں ایک وارفیر جو آپ کنونشنل ہوتی ہے وہ کرنے کی بجائے اگر آپ نے انکنونشنل وارفیر کرنی ہے تو آپ ڈالر کو ویپنائز کر دیا اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ پہلے اب یہ جو ہمارے پاس اس وقت ایک سو بلین ڈالر کا کرزہ ہم پہ چڑھا ہوا ہے اب یہ کوئی پانچ سال میں یا سات سال میں نہیں چڑھ گیا ہے پہلے بھی ہمارے پہ کرزہ چڑھا ہوا تھا کم تھا پچاس بلین ہوگا ستر ہوگا اس وقت بھی آئی ایم ایف کی آپ کو قسطیں دینی پڑتی تھی ڈیفرنس یہ تھا فرق یہ تھا کہ اس وقت آپ ویسٹن بلوک میں تھے آپ کے تعلقات ویسٹ کے ساتھ ہمارے کے ساتھ بہت اچھے تھے ٹھیک ہے اب تعلقات خراب ہو گئے وقت ذرا کم ہے ہم اس پہ پھر بات کرتے ہیں لیکن چونکہ بریک پہ جانا اس لئے بھٹی صاحب کو میں شریکے گفتگو کرلوں بھٹی صاحب یہ کسی غیر یقینی کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں ذرا مختصر رکھئے گا لیکن یہ گورنرس ٹیٹ بینک صاحب کونسی غیر یقینی کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں دیکھیں رزوان صاحب دو چیلنجز کا ہمیں سامنا تھا ایک تو یہ کہ پہلے سے تقریباً پچھلے دو سال سے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی اس کو ٹول کے طور پر ایکانومی کو یوز کیا جاتا ہے امریکنز کے ساتھ جب سے ہمارے معاملات بگڑے یا انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ان کی جو مارک اٹھائی ہو رہی ہے گونستان کے اندر اس کے جو ہے وہ کہیں ڈانڈے پاکستان تک آتے ہیں تو ان کو یہ لگا کہ اب پاکستان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے نہ صرف کلویشن سپورٹ فنڈ انہوں نے ہمارا بند کیا ہمیں نان نیٹو الائنس سے بھی نکالا اور سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جو انہوں نے دینی شروع کی صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ہماری ایکانومی کو شیک کریں گے کیونکہ یہ بڑا آسان ہے جنگ لڑے بغیر آپ کسی ملک کو ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ایکانومی کو جو ہے وہ گرا دیں تو یہ جو ڈالر کے حوالے سے اور یہ جو سارے چیلنجز تھے یہ پہلے سے موجود تھے یہ نوازشریف کے گورنمنٹ کے اندر اور اس کے اوپر تنقید نوازشریف کے اوپر ہم اسی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ وہ جو پرسیپشنل تھریٹ پرسیپشنز ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں پا رہے تھے یا اس طرف وہ جا ہی نہیں رہے تھے اب جب یہ بھی آئے تو ان کو یہ سارا کچھ معلوم تھا اور پاکستان کے حوالے سے جو انٹرنیشنل پارس جو ایجنڈا رکھتی تھی وہ بھی سب کے سامنے تھا اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو ان چیلنجز سے نبردہ ازما ہونے کے لیے کیا کیا اب تک انٹرنل سٹیبلیٹی نہیں آنے دی جا رہی پاکستان کے اندر ادم اس تحکام جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے وزیر باتے کر رہے ہیں پانچزار بندہ مار دو اس کو ادھر کر دو دیکھیں ان چیزوں سے کیا اکانومی آپ کی گروہ آپ کیا توقع کرتے ہیں یہاں پہ کون بزنس کرے گا بائی ڈیزائن جو ہے وہ یا بے وکوفی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو اس طرف لے جا رہا ہے یہاں پہ نہ انٹرنل سٹیبلیٹی دیکھیں اگر آپ کی چھوٹی اکانومی جو ہے نا یہ کام کر رہی ہو لوکل اکانومی کام کر رہی ہو تب بھی اتنے برے حالات نہ ہو بلکل ٹھیک ہے بٹی سب میں میں یہی سے کنٹینیو کروں گا کہ اگر آپ کی ایکسپورٹ اگر نہیں چل رہی تو ڈومیسٹک اکانومی کو ہی فنکشن کرنا چاہیے تو ڈومیسٹک اکانومی کا ہم نے بیڑا گرک کیا ہے اس طرح کہ ہم نے راہ میٹیریل کی قیمت بڑھا دیا ہے روپے کے ڈیویلیو کر کے اور اب اسی روپے کے ڈالر کے اوپر بھی کسان جو تھا وہ بارہ سو روپے کی گندم پر ماند دیتا تھا اور ایک سو ساٹھ روپے کے ڈالر کے اوپر بھی وہ بارہ سو مانڈ ہی دے گا یعنی جو چھئے روپ ڈالر زرداری صاحب کے دور کے اندر دیات میں جا رہا تھا وہ اب نہیں جائے گا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے لیکن پروگرام میں وقف ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور کنٹروورسی جو ہے وہ یہ ہے بھٹی صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے ٹوکا تھا بھٹی صاحب کنٹروورسی یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈوائزر ہے فنانس کا وہ ایشیای ترقیاتی بینک کے نمائندے سے بات کر کے میڈیا سے کوئی ایک ٹاک دیتا ہے ٹویٹ کرتا ہے پریس لیز جاری کرتا ہے اور اس پریس لیز کی عمر جو ہوتی ہے وہ چند گھنٹے ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی وہ خبر ایشیای ترقیاتی بینک تک پہنچتی ہے وہ ایک زناتے دار قسم کی تردیج جاری کر دیتا ہے تو یہ ہم نے اسی طرح اس کو کھچر کھیڑ ہی پناہے رکھنا ہے معیشت کو دیکھیں یہی میس منیجمنٹ ہے نا گورننس لیول کے اوپر جو میس منیجمنٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو پراپر طریقے سے یا اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو میکنزم وضع ہیں پہلے سے ان کو بائی پاس کرتے ہیں اور کوئی چیز تھا ہے انہیں سے پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں کوئی قبل از وقت جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو ڈیمیج کرتی ہے جیسے ڈالر کے حوالے سے دی گئی تھی رضوان صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ تمام چیلنجز موجود تھے اور اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا ہم نے تو انٹرنل ڈیسیبلیٹی پیدا کی یہاں پہ ہم نے کرپشن کے نام کے اوپر اب تک ایک جو ہے وہ کھیل تماشا شروع کر رکھا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ احساب کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن ہو کیا رہا ہے بھئی میگا کرپشن کے جتنے کیسز آپ نے کھولے ہیں سوائے جو پلٹیکل ہیں اس کے علاوہ تو سارے بند کیے جا رہے ہیں پجاب کے اندر ہم نے اگزیمپل بھی دی تھی فنگر ٹیپس کے اوپر بتا بھی رہے ہیں بلکہ ڈیپٹی چیرمن نیب جو پچھلے ڈی جی تھے عمران خان کی ہدایت کے اوپر جتنے کیسز انہوں نے کھولے تھے وہ ریورس کیے جا رہے ہیں اسی طرح نیب کے اندر جو پلٹیکل کیسز ہیں ان کو آگے چلایا جا رہے ہیں باقی جو سکیم ہیں ان سب کو ایک سائیڈ پر کر دیا گیا ہے تو اس ساری دیریکشن کو اگر آپ دیکھیں نا تو بیسک جو ایجنڈا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کرپشن کے خلاف کاروائی کرنے لگتے ہیں آپ کی ڈیریکشن کلیر نہیں ہے یا پھر آپ کے نیچے والے جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے ٹیار نہیں ہیں وہ آپ کو کسی اور طرف ڈریک کر کے لے جاتے ہیں تو دیکھیں اس وقت ضرورت یہ ہے دیکھیں ریزوان صاحب مختصرا میں کہوں گا چار چیزوں کے اوپر اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں نون پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو ملک کے ہیں چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں چاہے پاکستان کے ادارے ہیں ان کو بیٹھ کے چار پیپرز جو ہے وہ سائن کرنے کی ضرورت ہے آپ کی اکانومی کے اوپر آپ کا ایک مشترکہ پیپر اور آپ کی قومی پولیسی جو ہے وہ چاک اوٹ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے نمبر ٹو آپ کی خارجہ پولیسی کے اوپر نمبر تری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اور نمبر فور آپ کی انٹرنل جو داخلہ پولیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کہ یہ کلدم تنظیمیں یا دوسرے تیسے جو آپ کے معاملات ہیں جن نشوز کے اوپر ہم بات کرنے سے بڑے گھبراتے ہیں اس کے اوپر آپ کو بیٹھنا ہے آپ جتنا دیر کریں گے آپ ملک کا اتنا نقصان کریں گے اس کے بعد آپ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گرے باہر بھی ہو اسمبلی میں ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں سڑکوں کے اوپر ایک دوسرے کو پتھر ماریں بھلے شوق سے ماریں لیکن بھائی آپ اس ملک کے ساتھ کوئی رحم کریں یہ گورنمنٹ بھی اور یہ اپوزیشن بھی اس میں حرج کیا ہے نیشنل ایکشن پلان جب جس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی اور جو کچھ ہوا تھا اس وقت کون سے سیاسی ہمانگی پائی جاتی یہ ملک کے اندر تو اگر اس وقت وہ ہو سکتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے کہ سٹیک اولڈرز کو اس طرف جانا چاہیے ورنہ یہ غیر یقینی کی کیفیت ختم نہیں کی جا سکتی ہاں جب آپ کے یہ چار پیپر سائن ہو جائیں تمام لوگوں کی طرف سے اس کے بعد سرمایہ کار کو بھی پتا چل جائے گا انٹرنیشنلی بھی پتا ہو کہ ان چیزوں کے اوپر قوم کی یقجیتی پائی جاتی ہے ان کے اوپر پولیٹکس نہیں ہوگی باقی جو ہے وہ اس کے اوپر پولیٹکس کریں تو میرا خیال ہے کہ اس طرف یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے نہ حکومت اور نہ اپوزیشن نہیں سکتی نہ لوکل نہ انٹرنیشنل اور دنیا جو آپ کے حوالے سے دو تین جو سپر طاقتیں ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے آپ اس کو خود چارہ فرام کر رہے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ راستہ دے رہے ہیں اور وہ آپ کو دی سٹیبلائز کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی اپنا حبیب الرحمن صاحب دیکھئے جو اس وقت گورنر سٹیٹ بینک کو جو بات کرنی چاہیے اور جو مشیر کو جو بات کرنی چاہیے وہ سٹیبلیٹی لانے کی بات کرنی چاہیے اور اگر وہ اس طرح کے لوفٹی قسم کے خیالات سنائیں گے تو وہ پھر ثابت تو یہی ہوگا کہ رضا باکر صاحب جو ہیں وہ بھی چھوٹے موٹے اسد عمر ہی ہوئے نا جی پھر ایک آنوی کے بات یہ ذرا بڑی ہے ایک پولیسی لیول کی بات ہے کہ آپ نے ایک سمت اپنی ڈیسائیڈ کرنی ہے اس وقت گلوبل وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گلوبل پکچر بڑی امرج ہو رہی ہے فاسٹ کہ ایک نئی کولڈ وار شروع ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے امریکہ اور چائنہ کے اندر ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے اور اس وقت وہ پھر سے بلوکس بننے شروع ہو گئے ہیں پاکستان کو اس وقت وہ انگریزی کی تام ہے نا جی run with the hair and hunt with the hound آپ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اس وقت ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس بلوک کے ساتھ جانا ہے اب لگتا یہ ہے کہ ہم انڈیا ہم سے آگے نکل گیا ہے as far as aligning itself with the west west کے ساتھ اور جو ان کی international financial system ہے اس کے اندر انڈیا نے اپنے پیر جمع لی ہیں اور ہمیں وہ اب exclude کرنے کی مہم پہ جاری ہے اس لیے ہمیں بڑی clearly یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کی clutches میں سے نکلیں کسی طرح وہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے اور ہم جو China, Russia اور یہ جو ایک S.C.O. یہ شہنگائی cooperation organization کا بلوک ہے اس کے اندر development اپنی اور رخ اس طرف رکھیں اس سے ہمارا یہ ہو جائے گا کہ ہماری ایک clarity آ جائے گی policy میں ابھی یہ ہے کہ ہم ادھر سے بھی لے رہے ہیں ادھر سے بھی بات کر رہے ہیں چائنہ ہمارے ساتھ ہمیں trust نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہمیں reliability چاہیے کیونکہ آپ ادھر بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی بات کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس جائیں اپنا مسئلہ بیان کریں اس وقت چائنہ کا بہت بڑا strategic interest ہے اس کے اندر سی پیک کے اندر اور سی پیک ان کا ایک flagship project ہے اگر وہ under threat آ جائے جو مقصد یہ سارا آئی ایم ایف پروگرام کا یہ ہے larger picture ہے نا کہ وہ ایک پاکستان کی economy کو destroy کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا اس کے through سی پیک کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم بیٹھ کے اور اپنی ایک policy decision کر کے اور ایک future کا ایک plan بنائیں کہ ہم نے اس debt trap یہ جو hundred billion dollars کا سو billion dollar کا debt ہے ہمارے پہ اس سے کس طرح نکلنا ہے ہم نے وہ نکل سکتے ہیں ایک policy بنانے کی بات ہے صرف دیکھیں اس وقت چھوٹا سا جو آپ کا balance of payment straight deficit ہے وہ تو بڑے رام سے آپ burger, cheese, ketchup, گاڑییں sanitary یہ چیزوں کی import بند کر دیں تو آپ کا 10-12 billion dollar بہنی پورا ہو جائے گا تھوڑا سا زیادہ نہیں کہہ دیا آپ نے ہاں جی تھوڑا سا زیادہ نہیں کہہ دیا آپ نے دیکھیں اب ان کا یہ مطلب یہ کہ انہوں نے کچھ کچھ ایسا انہوں نے خیال کیا ہے کہ یہ چیزیں جو فال تو چیزیں ہیں نہیں چونکہ برگر بغیرہ کہ یہ خود بھی میں آپ دیکھیں یہ numbers آپ دیکھیں آپ numbers دیکھیں کہ food stuff میں تو ویسے بات کر رہا تھا چیز کوئی ہو جاتی کہتے ہیں ہنڈرڈ ملین ڈالرز کی تو آپ چیز import کر رہے تھے پھر آپ کی catch up پھر آپ کی ہر ایک چیز آپ جائیں بزار میں دیکھیں نا کھانے کی عشاء آپ کو لوگ بھوکے نہیں مر جائیں گے اگر یہ چیزیں بین ہو جائیں اگر آپ کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کے sanitary goods ہیں یہ sanitary جو ہوتے ہیں یہ اگر آپ import نہ کریں تو آپ کا یہ نہیں کہ آپ bathroom نہیں استعمال کریں گے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں اس کو اگر آپ بیٹھ کے ایک policy بنائیں دیکھیں ایران نے اپنے آپ کو دنیا سے cut off کر کے survive کیا ہے قوم اگر بننی ہے تو sacrifice دینی پڑے گی تو آپ کو یہ سوچ کے ایک policy بنانی پڑے گی کہ ہم نے sacrifice دینی اور قوم کو بنانا ہے قوم سے sacrifice لینے کی قومت تیاری تو کر رہی ہے لیکن وہ اگر نے کہا ہم پانچ سار بندے لٹکائیں گے اس کا end result وہ sacrifice جو ہے نا جی اس کا end result کیا ہے end result suicide ہے economic suicide ہے آپ دیکھیں inflation یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ اس سے کوئی آپ کی export بڑھ جائے گی ڈالر روپی کو devalue کرنے سے وہ تو آپ کی export کے لیے کوئی surplus ہے ہی نہیں کیا آپ نے export کرنا ہے number one دوسرا یہ ہے کہ import کم ہو جائے گی یہ بھی ان کی philosophy ہے نا جی IMF کی کہ جب وہ مہنگی ہو جاتی ہے چیز import کی تو وہ آپ نہیں کرتے بھئی بات یہ ہے کہ آپ کی زیادہ تر import جو ہیں وہ تو essential goods کی ہیں تیل کے بغیر تو آپ نہیں رہ سکتے آپ نے تیل import ہی کرنا ہے کرنا ہے پھر آپ نے اپنی machinery بغیرہ defense item یہ سارے import کرنے ہیں ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ جو ان کو مہنگا کر رہے ہیں تو آپ کے input جو ہے industry کی وہ مہنگی ہو رہی ہے ہم بارہ سے تیرہ عرب ڈالر کا oil ہر سال import کرتے ہیں تو وہ دیکھیں نا اس کا burden آپ کی import کے اوپر شیئر جو ہے وہ almost 25% آپ نے جب devaluation کی تو وہی چیز آپ کو بہنگی پڑ گئی بہنگی پڑ گئی وہ تو تب یہ ان economies کو suit کرتا ہے جہاں آپ نے کیا کہتے ہیں آپ کے پاس اپنی ایسی چیزیں ہیں essential goods جو آپ import اور luxury items import زیادہ اور وہاں آپ تھوڑا سا روکنے کے لیے سیدھا سادھا ban لگائیں یا اور بڑے حربیں ہیں گورنمنٹ کے پاس discourage کرنے کے لیے luxury items کو یہ تو میں short term آپ کو measure بتا رہا تھا long term measure بھی ہیں آپ نے اگر 100 billion کا loan اتارنا ہے تو چلیں 50 billion یا 60 billion آپ ایک program لے کے جائیں آپ کے پاس اس وقت assets بہت ہیں آپ اپنے assets کو leverage کریں استعمال کریں آپ دیکھیں اس وقت لاہور کے اندر کسی شہر میں چلے جائیں یہاں جیو آر لے لیں جیو آر ون ٹو تھری پر اس کو چھوڑیں بزاروں کنال ہیں صحیح آپ state life insurance corporation کے جو assets ہیں جس کے اوپر قبضے ہو چکے ہوئے ہیں نجائز قسم کے آپ وہی recover کر لیں تو آپ کا state life insurance corporation جو ہے وہی اتنا بڑا دارہ بنتا ہے بلکل آپ جیسے آپ کو کئی billion ڈالر ہی طرف آ رہا ہوں بڑی صاحب اپنا فاروقی صاحب فاروقی صاحب زرداری صاحب نے گندم کا ریٹ ڈبل کیا بلکہ ڈھائی گناہ کیا جس کے نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا کہ گاؤں اور دہاتوں میں جب ڈالر اسی کا تھا تو اس وقت انہوں نے بارہ سو ریٹ کر دیا جس کے نتیجے دس سو پچاس کیا پھر بارہ سو کیا جس کے نتیجے میں گاؤں اور دہات کے اندر پانچ سے چھے ارب ڈالر کی معیشت گئی اب جب آپ تیرہ ساڑھے تیرہ سو پہ اس کو محدود کر رہے ہیں اس وقت جب ڈالر ایک سو ساٹھ کر رہے ہیں ابھی پتہ نہیں اس نے ڈبل اگر مجھے تھوڑی سی پرمیشن آگے پچھلی بات چل رہی ہے اس میں ایک تضاد پاکستان کے اندر جو بہت واضح ہو گیا ہے اور یہ بڑھتا جائے گا جس نے پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے تمام معاملات کو بہت ہی متاثر کر رہا آج سے پانچ سال پہلے یا دس سال پہلے تک اس سے پچھلا عرصہ جتنا بھی گزرا ہمارا وہ جیسے ابھی حبیب صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے جو جگہ ہماری انڈیا لے رہا ہے ویسٹ کے ساتھ ہمارے دونوں تعلقات تھے اور آج بھی ہیں ایک تو ہمارا جو جتنا بھی دیفنس کا سارے دارومدار تھا وہ ویسٹ پہ تھا امریکہ اور اس کے اتحادیوں پہ تھا دوسرا ہماری جتنی بھی ایکسپورٹ ہیں یا ہمارے جو معاشی مفادات تھے وہ سارے سارے ویسٹ کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں نا پاکستان کی سب سے ایکسپورٹ جو ہیں یا پاکستان کا جو تجارتی توازن ہے کس ملک کے ساتھ پاکستان کے فائدے میں رہتا ہے یقینی طور پر وہ امریکہ ہے جو ہمیں مراد دیتا رہا ٹیکسٹائل میں بھی اور واقی جگہ پہ بھی اب ہمارے جو مفادات ہیں وہ دو جگہ پہ تقسیم ہو گئے ہمارا جو ایک ڈیفینس کا ٹلٹ ہے وہ سارا چائنہ کی طرف چلا گیا ہے ہم بڑے فخر سے یہ کہتے کہ ہم سیونٹی پرسینٹ اب چائنہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ہمارے جو معاشی معاملات ہیں جو چائنہ کے ساتھ ہیں وہ ہمیں ابھی تک جو ہے جو ہمیں نقصان میں رہتے ہم خزارے میں رہتے ہیں جو ہمیں مفادات نہیں پا رہے ابھی تک آپ یہ کہہ لیں بلکل اور جو ہمیں مفاد ملتا ہے وہ ہمیں ویسٹ سے ملتا ہے پہلی بات یہ ہے پاکستان میں کیسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس بریج کو دیکھ سکے کہ کس طرح سے ہم ویسٹ کے ساتھ اپنے معاشی مفادات کو دیکھیں گے اور چائنہ کے ساتھ اپنے دیفنس کے مفادات کو دیکھیں گے چائنہ کا پاکستان سے اب جو تعلق بنا ہے وہ پہلی بار ایسا ہے نے اور جو ان کے ایک عالی جرنیل پاکستان آئے ہوئے ہیں دونوں نے جب مذاکرت کی تو اس پاکستان کے آرمی چیف کو دوبارہ ایشورنس دینا پڑی ہے کہ ہم سی پیک کے ساتھ پاکستان کی فوج سی پیک کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے سو یہ جب پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آپ کے لئے مشکلات رہیں گی اب یہ بات جو آپ نے کہی کہ جو آپ اپنی ایکانومی جو پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح ہم نے اس کو بڑھا دیا تھا تو پھر یہاں پہ ہمارے ساتھ یہی مسئلہ تو آ جاتا ہے کہ ہم اپنا توازن کو پازیٹیو بنانا یا بیلنس کسی پہ لانا یہ کوئی مشکل کام نہیں اچھا آصف زرداری کی میں تھوڑی سے ایک بات آپ بتاؤں کہ ایک تھیوری یہ تھی مجھے خود ان کے ساتھ چاہینا جانے کا اتفاق ہوا اور ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اگر دنیا میں کسی جگہ پہ آپ میچ کر سکتے ہیں اور چیزوں کو آپ بیلنس کر آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ آپ کا ذریع شعبہ ہے ذریع شعبے میں آپ انویسمنٹ کریں اس طرح سے نہیں کہ جس طرح آج کل یہ ہے کہ کاشت کار اپنا کام کر رہا ہے زمیدار اپنا نو اس کو جدید خطوط پہ سندگی طور پہ لے کے آئیں اور اس کے بعد آپ وہاں پہ انویسمنٹ کر کے اس سے آپ جو کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنے ملک جو پبلک ہے کام اکثریت جو ہے اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع دے سکتے ہیں بلکو ٹھیک ہے دیاد کے میں وہ آبادی جو پورست آف دا پور ہے اور دیاد کے اندر مکیم ہے ہم نے دیکھا کہ جب اس کے پاس پیسے آئے تو اس ملک کے اندر ایسی زیادہ بکے واشنگ مشین بکیں پنکھے زیادہ بکے ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھا اپنا دومیسٹک کامرس جس کے اوپر امریکہ فخر کرتا ہے اس کو سپورٹ کیا اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو نیشنل لائزیشن کی پالیسی بھوٹو صاحب نے دی تھی اس کی جو سپیرٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو کورپرٹ سیکٹر ہے وہ دہاد کو اور اس وقت آلماست ایٹی ایٹ پرسنٹ دہاد تھے ضرورت یہ ہے کہ اس سے اور یہ کا جو سیٹ ہے اس نے سویڈزی لینگ کے بینک بھرے ہیں جو بائیس خاندان تھے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان سے پیسہ غریبوں کو یا دہاد تھی اکانومی کو واپس کیا جائے اس لیے وہ انڈسٹری نیشنل ہوئی تھی اس کی پالیسی سپیرٹ یہ تھی بعد میں جو بھی ہوا وہ اپنی جگہ پہ بریک پہ جائیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو علی جہانگیر صدیقی صاحب بھی بڑی اہم تقریری ہوئی ہے وطن کے بیٹے وطن کے لیے کام کریں گے تنخواہ بھی نہیں لیں لیکن فیلحال کیسی تقریری ہے حبید صاحب دیکھیں دیر آئے درست آئے علی جہانگیر صاحب جو ہیں آپ نے بڑا اچھی طرح ان کے بائی گراؤن اور انٹردیکشن دی کہ ان کے جیرٹ کشنر کے ساتھ اور ٹرمپ کی صاحب زادی کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں کچھے اور جانتے ہیں بٹ اس کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکن والسٹریٹ کی کمپنی تھی بیر سٹرن بہت بڑی وہاں کی بروکریج ہے والسٹریٹ کی یہ ان کے پارٹنر تھے پاکستان میں نائنٹی کے اندر بیر سٹرن پاکستان کے اندر جانگیر صدیقی کے ساتھ پارٹنشپ تھی تو ان کا والسٹریٹ کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں تو وہ تو افیشل ان کے سورسز ہوئے جو ان کے بزنس کانٹیکٹ ہیں وہ بڑے اہم ہیں تو اس لیے میں نہیں جانتا بیسے علی جانگیر صاحب کو لیکن یہ ہے کہ گورنمن نے ریلائز کیا اور یہ تو اس میں کوئی برائی نہیں اگر دیر انہوں ریلائز کر لیا اور ان کو استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان کی بیلی کے لیے کر رہے ہیں جی تو بہت اچھا ہے اپنا فاروقی صاحب دیر آج درست آئے ہم زیادہ مناسب نہ ہو کہ ہم کسی کو کنڈیم کرتے وقت اتنی انتہا پہ نہ چلے جائیں کہ جب دوبارہ اگر اس سے کام پڑے تو پھر پاکستان میں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا اس ٹائم پہ شروع ہو گیا تھا اور میرا خیال ہے کہ حکومت میں یہ پیدا ہوئی اور اب اگر ان سے فائدہ لے سکتے ہیں اگر پاکستان کے مفاد میں مزید کام بھی کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح امبیسٹر کے طور پہ وہ کام کر رہے تھے انہیں وہاں کام کرنے دیا جانا چاہیے تھا اگر ان کو تبدیل نہ کیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اب اگر حکومت نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سے ایک صفیز کے طور پہ کام لیا جائے جس میں جا کے تو اپنے تعلقات کو استعمال کر کے پاکستان کی اکانومی کے لیے سیاسی طور پہ جو ہے کوئی بہتر ماحول پیدا کر سکے تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس سے کام لیا جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ جو بے بنیاد پروپیگنڈا اس سے پہلے جو کیا گیا تھا اور جن لوگوں نے کیا یہ اس کو ایک جواب ہے بلکل ٹھیک بٹی صاحب میرا کوئی سوال زیادہ بتر نہ ہو کہ ہم لوگوں کو کنڈیم کرنے میں اتنی انتہا کے اوپر نہ جائیں ان پہ اپنے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے پٹے نہ کھولے تاکہ جب ضرورت ان کی پڑے تو ہمیں شرمندگی شرمندگی حسین عقانی دیکھ لیں جانگیر کرامل صاحب کو دیکھ لیں جو علی جانگیر صدیقی صاحب جب تینات ہوئے تھے یہ دیکھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ تے ہیں پاکستان میں بھولے بادشاہ آج بھی یہ کہ کوئی ایسا صفیر اگر ہم وہاں پہ تینات کر دیں جس کے امریکی حقام کے ساتھ اچھے طالقات ہو پاکستان کے لئے کوئی انٹرسٹ یا اس کے مفادات کو نکال لے گا میرا نہیں خیال امریکہ کے اندر لیئر در لیئر ان کا ایک سسٹم ہے اور وہاں پہ پرسل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے جیو سٹیٹ یہ کے جنڈے کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں جب ان کو ہماری ضرورت تھی تو ہماری ساتھ تعاون کرتے رہے پیسے بھی دیتے رہے ہماری اکانومی کو سپورٹ کرتے رہے امداد بھی دیتے رہے جب ان کو ہماری ضرورت نہیں رہی ہم نے اپنا لائن مفاد کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو اس وقت انہوں نے ہمیں ٹائٹ کرنا شروع کر دی علی جانگیر صدیقی چھوڑ کے ان کے کسی اور کو بھی لگا دیں ادھر تو وہ پاکستان کے لئے فیورز نہیں لے سکتا تھا دوسری بات یہ انتہائی نون پروفیشنل اور میرے ہی نزدیک غلط بات ہوتی ہے کہ ایک شخص بغیر انٹرسٹ کے اور پیسے لیے بغیر کام کرے گا اور پھر وہ اپنے انٹرسٹ کو باج کرے پاکستان کے انٹرسٹ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو لگایا جائے جن کا کیریئر ہو اور اس کیریئر کے جو ان کی کوالیفکیشن یا کیریئر ہو یا تجربہ ہو اس کے پر وہ پاکستان کو سرب کریں بھلے معافضہ لیں کام کریں اور پاکستان کوئی غریب اس طرح کا ملک نہیں ہے جو خیرات کے اوپر چلتا ہو ٹھیک ہے امران خان صاحب کا ایک سیاسی کیریئر یا خیرات چندہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے ماضی ہے لیکن پاکستان جو ہے یہ ایک انرجیٹک وائبرٹ کنٹری ہے 21 کروڑ لوگ کا ملک ہے اس میں بڑے پوٹینشل ہے لوگ پڑے لکھے بھی ہیں ایکسپیریئنس بھی ہے لیکن یہ سیاسی کنیکشن کے اوپر جو پوسٹنگ جو لگائے جاتے ہیں لوگ جیسا کہ اس وقت میرے اپنا یہ خیال ہے بھٹی صاحب نے جو رائے دی وہ اپنی ایک اپنی اپنی ہے لیکن جو چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہیں ان کے بارے میں ہمیں بلکل بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے ہم نے کہاں کسی میں خامی دیکھی سوائی الزام تراشی کے اور پاکستان میں جو بھی کوئی امپورٹنٹ شخص ہوگا ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جن کا کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے اب یہ اس بنیاد پر محض کسی شخصیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ ان کا کوئی پس بنظر ہے اور تعلق ہے یہ ساری باتیں ایسی شکل میں کرنی چاہیے اگر کسی شخص نے قومی مفاد کو ترجیح دی ہو تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ لاجک نہیں بنتا بھٹی صاحب اپنی اپینین ضرور دے سکتے ہیں لیکن پاکستان میں یا امریکہ کے بارے میں جب ہم یہ زیم بغیر لگتا ہو کل پرسوں ایک تقری جو چائنہ کی طرف سے انڈیا میں کی جا رہی ہے دیکھئے جو ان کے وزیر خارجہ نئے آئے ہیں ان کے ساتھ جس شخص نے کام کیا چائنہ میں اس کو وزیر خارجہ اپنا ایمبیسٹر چائنہ میں لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ ہے کس کے کہاں پہ کتنے کیا تعلقات رہے ہیں بٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں نے یہ بات کی کہ ہم نے جتنے امریکہ کے انتر سفیر ماضی میں تینات کیے ہیں آپ ایک ایک نام گن لیں اس میں یا تو ہم نے ان کے مفاد کو دے کے تینات کیا یا پھر وہ ہمیں چھوڑ کے ان کے ساتھ لگ گئے یہ ایک ہسٹری ہے امریکہ کے والے سے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے باقی آپ کا پوائنٹ آگیا بٹی شامیدی کا دام من آپ سے نہ چھوڑے آپ کی مرضی میں ارزی کروں کہ ان کو کوئی سفیر تو نہیں لگایا امریکہ کا وہ تو ای تنگ ای 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 امریکہ میں سفیر نہیں لگے وہ ان کی سروسز کو استعمال کرنا اگر چاہیں لگایا گیا تھا جب لگایا گیا تھا تب کی بات ہے بٹی صاحب حبیبر عمان صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لی جی گا مجھے پروگرام کلوز کرنا حبیبر عمان صاحب جناب فاروقی صاحب اور پاور کاریڈورز کے اندر آپ بہرحال کسی نہ کسی لنک سے اور کسی نہ کسی کوالیٹی سے کوالیفکیشن سے پہنچتے ہیں علی جہانگیر صدیقی صاحب اگر کہا جائے کہ موں میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں تو بے جا نہیں ہوگا ظاہر ہے ان کے پاکستان کی شرافیہ کے اندر پاکستان وہ لڑکی کے بھائی ہوں گے کسی جگہ کے اوپر اس لیے یہ تمام رشتے ان کے یہاں پہ ہیں اور انہیں کسی نہ کسی حوالے سے کنڈیم بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے اپریشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے اب وہ کہاں سے لے کی ہے ایسا بندہ جو ہم جس کا بچپن سے کہانیاں سنتے آ رہے ہیں کہ وہ سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے آئے گا نجات دہندہ اور شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا کے لے جائے گا ایسا ہم نجات دہندہ کہاں سے لے کے آئے جس موسیقی